اسلام علیکم میں ہوں اکرہ اقبال اس کرنٹ افیرٹس کی ویڈیو میں میں بات کروں گی پاکستان پروٹس پہ جو ہو رہے ہیں خاص کر کراچی اور لاہور میں یہ پروٹس کیوں ہو رہے ہیں یہاں پہ ایک گروپ ہے یعنی ایک اسلامی پارٹی ہے تحریک لبیک وہ یہ پروٹس کر رہے ہیں یہ پروٹس وہ کیوں کر رہے ہیں یہ پروٹس اس لیے ہو رہا ہے کہ فرانس کے ایک میکزین چارلے ہیبڈو نے ناؤزباللہ ہمارے پیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستہ کی اور تو اور وہاں کے پریزیڈن یعنی فرانس کے پریزیڈن ایمینیل میکرون بجا اس کے کہ کوئی ایکشن لے الٹا وہی کہتے ہیں یہ کہہ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو کہ یہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو اسی کے خلاف یہ پروٹس ہو رہے ہیں یہاں کے اسلامیک پارٹی تحریک لبیک یہ پروٹس کر رہی ہیں اس پارٹی پہ اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں تو یہ 2015 میں وجود میں آئی پہلے اس کو لیٹ کر رہے تھے خادم حسین رزبی لیکن ان کا حالیہ میں انتقال ہو چکا ہے اب اس کو لیٹ کر رہے ہیں ساتھ حسین رزبی اور اس پارٹی کا ایجنڈا یہی ہے کہ ناؤزبلا کوئی بھی اس طرح کی گستاخی ہوتی ہے تو اس کے خلاف بولا جائے کوئی ایکشن لیا جائے تو یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹی پروٹس کر رہی ہے بات بالکل ٹھیک ہے گستاخی ہوئی ہے اس کے خلاف بولنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے لیکن یہ پروٹس جو ہو رہے ہیں عام عوام کو یا اپنی مسلمان بہن بھائیوں کو تنگ کر کے ان کو پریشان کر کے روڈ بلوکس کر کے اور پولیس والوں کو مار کے ہمیں اس پروٹس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں فرانس کی اور فرانس کے پریزیڈن ایمینل میکرون کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے اگر یہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو پھر وہاں کی مسلمان عورتوں کو بھی پوری پوری ازادی ہونی چاہیے کہ وہ پردہ کریں نکاب کریں اور اپنی ازادی اپنی پوری ازادی کے ساتھ عبادت کریں اگر فریڈم کی بات ہے تو فریڈم پھر ایکویلٹی کا نام ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی ایکویلٹی ملنی چاہیے وہ ازادی کے ساتھ نکاب کریں پردہ کریں اور پوری ازادی کے ساتھ عبادت کریں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یقین جانئے وہ بہت ہی منافق انسان ہے وہ پریزیڈنٹ کہلانے کے لائک ہی نہیں ہے اور اگر ہماری یہ آواز وہاں تک نہیں جاتی ہماری کوئی بات نہیں سنی جاتی تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ان کا اپنا انجام بھی کافی عبرتناک ہوگا تو یہ تھا پروٹیس تو امید کرتے ہوں کہ ویڈیو کلیر رہی ہوگی کلیرلی بات سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ